اسلام کے انسار سوشٹی کی رچنا مسلمان دھرم کے لوگ قرآن شریف کے گیان داتا ارثات برحمہ کال کو اللہ مانتے ہیں تتھا ان کا یہ بھی ماننا ہے کہ اللہ نراکار ہے جبکہ قرآن شریف میں سپشٹ لکھا ہے کہ قرآن شریف کا گیان داتا اپنے سطر کا گیان پردان کرتا ہے اور انت میں اللہ و ادبر کے بارے میں باخبر علموالا سے جانکاری پوچھنے کا وکلپ چھوڑ دیتا ہے باخبر سے ارث ہے ایک تتوہ درشی سنت اصلی گیان سے یکت سنت ہم سب کا رچنہار اور ہماری پوجہ کا ایک ماتر اصلی ادھکاری وحصر وشکتیمان اللہ و اکبر ہے قرآن شریف کی کئی آیتوں جیسے سورت فرکانی پچیس آیت باون مائنس انسٹھ تتھا فضائل اے ذکر آیت ایک میں سپشٹ روپ سے لکھا ہے سمپون جگت کا رچنہار سب کا مالک اللہ کبیر ہے قرآن شریف مسلمانوں کا پرامانک گرند ہے اس لیے قرآن میں ورنیت سوشٹی اتپتی کے تتھے سبھی مسلمان بھائیوں تتھا بہنوں کو مانع ہونے چاہیے جس میں سپشٹ روپ سے لکھا ہے کہ سرو سوشٹی رچنہار، سرو پاپ وناشک، سرو شکتیمان، اوویناشی پرماتما، مانو سدرش شریر میں آکار میں ودھمان ہے تتھا ستیلوک میں رہتا ہے اس کا نام کبیر ہے بائیبل کے انسار سوشٹی کے رچائتہ کون ہے اسلام کی طرح ہی عیسائی دھرم کے لوگ بھی بھگوان کو نرہکار مانتے ہیں تتھا ان کا ماننا ہے کہ عیشو ہی وہ پرم شکتی ہیں جن سے ساری سوشٹی کی اتپتی ہوئی ہے جبکہ ان کے دھرم برند بائیبل میں سپشٹ لکھا ہے کہ پرماتما ساکار ہے جس نے چھ دن میں سرشٹی رچی اس کے ساتھ ہی بائیبل یہ بھی صدق کرتی ہے کہ سمپون سرشٹی کے رچائتہ سمپون جگت کے مالک تتھا پوجا کے یوگیا کے ولپون پرماتما کبیر صاحب جی ہیں پویتر بائیبل آئی و آئی و وی 36 ریشیو 5 تتھا اتپتی گرانت یہ پرمانت کرتا ہے کہ پرماتما کبیر ہے تتھا ییشو پرمیشور کے پتر تھے جنہیں وشنو لوگ سے پرماتما کا جیان بتانے کے لیے بھیجا گیا تھا سکھ دھرم کے انسار سرشٹی رچنا سکھ ارثات ششی گروہ نانک جی کے وچنوں کا پالن کرنے والے ششی آگے چل کر سکھ کہلائے سکھ دھرم گروہ برند صاحب کا انسارن کرتا ہے گروہ برند صاحب گروہ نانک دیو جی کی دے سمان ہے پرماتما کبیر صاحب جی سویم گروہ نانک جی کو آ کر ملے اور ست لوگ کا درشن کر آیا تھا جس کے بعد نانک جی نے وانیوں کے مادھیم سے اس پرماتما کی مہیمہ بتائی جسے گروہ برند صاحب کے روپ میں لپیبد کیا گیا نانک جی کی وانی میں سپشت روپ سے یہ ورنن کیا گیا ہے کہ پرماتما جو سچکھنٹ ست لوگ میں رہتا ہے جس نے سروششٹی کی رچنا کی اس کا نام کبیر دیو ہے نانک جی اپنی وانی میں بتاتے ہیں کہ اس پون پرماتما نے پانی کی ایک بھون سے پہلے ایک انڈا بنایا پھر اسے فوڑا تتھا اس میں سے جوتی نیرنجن نکلا اسی پون پرماتما نے سرو پرانیوں کے رہنے کے لیے دھرتی، آکاش، پون، پانی، آدھی پانچ تتو رچے اپنے دوارہ رچی سرشٹی کا وہ سویم ہی ساکشی ہے آدھرنیہ گریب داس صاحب جی کی امرتوانی میں سرشٹی رچنا کا پرمان آدھرنیہ گریب داس صاحب جی کو پرماتما کبیر صاحب جی سشریر جندہ روپ میں ملے تتھا ست لوگ کے درشن کروائے جس کے بعد سند گریب داس جی نے پون پرماتما کا آنکھوں دیکھا آدھرنیہ گریب داس صاحب جی مہاراج نے اپنی وانیوں میں سپشٹ کیا ہے کہ کاشی والے دھانک جلاہے نے مجھے بھی نام دان دے کر پار کیا یہی کاشی والا دھانک ہی ست پوروش پون برہم ہے آدھرنیہ گریب داس جی بتاتے ہیں کہ یہاں پہلے کیول اندھکار تھا تتھا پون پرماتما کبیر صاحب جی ستیلوک میں تک سنگھاسن پر ویراجمان تھے ہم وہاں چاکر تھے پرماتما نے جیوٹی نیرنجن کو اتپن کیا پھر اس کے تب کے پرتفل میں 21 برہمن پردان کیے پوجی کبیر پرمیشور کویر دیف جی کی امرتوانی میں سرشٹی رچنا پون پرماتما کبیر جی نے 600 سال پہلے سرو شاستروں یکت گیان اپنی امرتوانی کا ویروانی میں سرشٹی رچنا کے تتھیوں کو اجاگر کیا تھا جسے بھکت سماج پہلی بار پڑے گا تو دند کتھا لگے گی لیکن آنکھوں دیکھی پرمان کے بعد بھکت سماج یہ وشواس کرنے کو مجبور ہو جائے گا کہ برہمہ، وشنو، مہیش سرو شکتیمان نہیں ہے تتھا سرشٹی کی رچنا کبیر پرماتما نے کی ہے کبیر صاحب ہی وہ پرماتما ہے جو سمیہ سمیہ پردھرتی پر افترط ہو کر یا اپنے پورن سندھ کے مادھیم سے ستگیان کو اجاگر کرتے ہیں پانچوا وید سباسم وید ارثات کبیر وانی میں پرماتما کبیر صاحب جی بتاتے ہیں کہ تینوں بھگوانوں، برہمہ جی، وشنو جی تتھا شیف جی کی اتپتی کیسے ہوئی ان کی ماتا جی اشتنگی درگا ہے تتھا پتا جیوتی نیرنجن برہمہ کال ان کی اتپتی کیسے ہوئی پرماتما کبیر جی نے اپنی وانیوں میں بتایا ہے کہ جیوتی نیرنجن دھرمراہ نے پرکرتی دیوی درگا کے ساتھ بھوگ ویلاس کیا ان دونوں کے سنیوگ سے تینوں گنوں شری برہمہ جی، شری وشنو جی تتھا شری شیف جی کی اتپتی ہوئی